اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے آمین سم آمین جیسے کہ بارفات کا مہنا ہے میں کھیر پولیاں کے فاتحہ لانے کی تیاری کر رہی ہوں میں یہ دو گھنٹے چنے کی دال دھگا کے رکھ دی ہوں اور میں یہ دو خسم کے پولیاں مناتی ہوں یہ چوبہ ہے گھس کے رکھ لی ہوں میں یہ کارجو ہے یہ کشمیش ہے یہ بادم ہے یہ شکر ہے یہ الیچی ہے کہ کوئی کیسے کہ الیچی کا پولر لاتے میں سابت الیچی دالتا ہوں تاکہ مو میں آئے تو نکال دے سکتے پھر یہ گھی ہے یہ دودھ ہے میں یہ دبے کا دودھ یوز کرتی ہوں میں آٹا بھگا تو ہوتا آپ کو بٹھ لاؤں گی کہ میں اب دال گلانے کے لیے رکھ دے رہی ہوں بسم اللہ ارمہ کوئی ہے کہ کھوکر میں گلاتے کوئی بھگونے میں گلاتے مگر میں بھگونے میں گلاتی ہوں اب یہ ڈال گلنے رکھ دی ہوں میں اب میں آپ کو مگزیات ملانے کے لیے رکھ دی ہوں یہ ڈال گلے تک میں چوبے کا پوریاں بنانے کا طریقہ پر رکھ دی ہوں اب یہ مگزیات ہے نا پورا اب میں اس میں کھوپرا گھسکے رکھی تھی اب یہ کھوپرا لڑ رہی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے کتنی خوچ بہتی ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے پورا مگزیات ملانے کے بعد اب یہ چوبے کے پوریوں کا مگزیات ہے دو طریقے کے میں پوریاں بنا رہی ہوں اب کو چوبے کے بھی ابدال کے بنانے کا طریقہ بت لاؤں بسم اللہ الرمانی رہیم یہ تین گلاس میڈا ملا رہی ہیں ہمیں آپ دیکھ سکتے تین گلاس میڈا ہے میڈا یہ یہ میڈے کے ساتھ میں روا ملاتی ہوں تاکہ پوری اپنی نرم رہے جیسا دھی دودھ ملاتے ہیں اپنے نمک ملاتے ہیں اس کا روا ملانے سے ماشاءاللہ بہت نرم پوری ہوتی ہے یہ تین گلاس میڈے میں یہ بڑا آدھار گلاس روا ملائیں تھوڑا سا نمک تھوڑا سا نمک ملاری ہوں میں جائرہی کے لئے یہ گھی ملاری ہوں میں ماشاءاللہ یہ گھی ملانے سے بہت نرم ہوتا ہے تاکہ دودھ میں اور گھی میں اپن بھیگائیں گے تو بہت مزید ہی ہوتی پوری اور نرم بھی بہت ہوتی ہے وہ میں ڈالے تو پوری گل جاتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ ہے ماشاءاللہ بہت نرم بنتی ہے اسے میں اسی طرح اپنے ہاتے کو مل کے ایک آدھا گھنٹا بھیگنے رکھ دیکھیں پھر آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بچھاتی ہے ماشاءاللہ میں اچھے سے آدھا مکس کر لی ہوں میں صرف دودھ اور گھی میں مکس کر رہی ہوں اب یہ ایک آدھا گھنٹا میں بھیگنے رکھوں گی پھر میں پوری بناتے خود آپ کو بٹھ راؤں گی ماشاءاللہ بہت اچھا بھیگ گیا اب میں بھیگنے رکھ دے رہی ہوں آدھا گھنٹا ماشاءاللہ میری ڈال گل گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈال پوری گل گئی ہے اب میں اس کو ٹھنڈا کر کے پیسٹ بنا لوں اب یہ ڈال ٹھنڈی ہو چکی ہے اب میں اس کا پیسٹ بنا لوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اس کا ڈال پیسٹ لی ہوں اس کا پیسٹ بن گیا ہے یہ بہت سکی پیسٹ نہ پڑتا ہے تاکہ ہمیں شکر میں شیرہ بناتے ہیں جب یہ بہت پتلی ہوتے ہیں اگر پانی نہیں ڈال کی پیسٹ نہ ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈال کا پیسٹ بن گیا ہے میں ڈال کا پورا پیسٹ بنا لی ہوں یہ پیسٹ ہے یہ ہیلیچی ہے اور یہ شکر ہے اب میں ڈال بگاڑنے کے لئے ایک ڈو چمچے کھی ڈال رہی ہوں بڑے چمچے سے دو چمچے کھی ڈال رہی ہوں بڑے چمچے سے دو چمچے کھی ڈال بگاڑ رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈال کو پورا سکی پیسٹ نہیں ہوں تاکہ شیرے میں ڈال کی پوری چمچے کھٹ رہنا پڑنا اوری مولائی ملائی 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 مگر دال گھٹ پیسٹ نہ پڑ یہ 3 ماپ شکر ہے آدھا کلو دال میں 3 ماپ شکر کافی ہو جاتی اور یہ ڈیچی کا پاورڈر ہے یہ رنگ ہے رنگ اپنے حساب سے ڈال سکتے یہ زافرانی رنگ ہے ماشالا یہ کلر ڈالنے سے بہت اچھا آتا ڈال کر رنگ اب اس کو اچھا کھڑے رہ کے ہلاتے دہنا پڑتا تاکہ نہیں تو داغ نہیں لگتا ماشاللہ میری ڈال بن چکی ہے ماشاللہ میں آٹا بھگا دیوں بھگا دی اس کو نرم کر رہی ہوں نرم کر کے تھوڑا سا گھی لے کے میں ہاتھ کو لگا کے ماشاللہ بہت نرم ہو چکا ہے میرا آٹا ماشاللہ 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 بہت نرم ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاللہ میں اس کے پیڑے بنا رہی ہوں میں اس کے پیڑے بنا رہی ہوں ماشاللہ یہ ڈال کی پوری ہے موٹی دینا چاہیے تاکہ ڈال نہ پھٹنا چاہے اسی طریقے سے پورے پیڑے بنا کریں ماشاللہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاللہ پورے اسی طریقے سے پیڑے بنا لیٹھوں بسم اللہ بسم اللہ ارمانی رہیم اب یہ پوری ہے پوری پوریوں میں ایسی ڈال کے پوریاں بنا چکے ہیں اسی طریقے سے پوری پوری بنا لیں گے چوبے کے پوریاں بنانا شروع کر رہی ہوں یہ چوبے کی پوری ہے آپ کو بتلا ہی تھے کہ میں ڈال کے بھی اور چوبے کے بنا ہوں گے بلکہ یہ چوبے کے زیادہ پتلے بنانا چاہیے یہ میں پورے پیڑے بنا لوں گے اسی طریقے سے میں چوبے کے پوریاں بھی بنانا بٹلا ہوں گے آپ کو مللہ بسم اللہ علمانی رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوبے کی پوری بن رہی ہے اس میں جو سوکا میوہ ڈائی فلوڈ ڈال اچھنا میں اب وہ ملا رہی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے بن رہی ہے خوشبو تو آج بہت اچھی آ رہی ہے کیر پوریوں کی تو خوشبو بہت مزے کی ہوتی ہیں شہر ماشاء اللہ جلدی جلدی بنانی کی عادت ہے نا ماشاء اللہ بہت اچھا بن گئے ہیں بھولڈ کنے کے لئے تھوڑا سا پانی لگانا پڑھتا اس کو پھول کرنے کے لئے اسی طریقے سے میں پورے چوبے کے پوریاں بھی بنا لوں گی میں کوئی ڈیزن نہیں دلتی ہوں نا چوبے کو نا دال کو لیکن پلین رکھتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں دال کے بھی پوریاں بنا لی چوبے کے بھی پوریاں بنا لی اب اسی طریقے سے بنا لیے بات آپ کو فرائی کے بھی خود بٹلاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ہی دال کے اور چوبے کے پوریاں تلنے کا بٹلاؤں گی اب میرے کڑے گرم ہو گئی ہے اب میں اس میں گھیڑ آ رہی ہوں ماشاءاللہ اب یہ میرا گھی گرم ہو چکا ہے اب میں ہی دال کے پوری تر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت اچھی بنے ہیں خود پور تو بہت اچھی آ رہی ہیں اب اس کو براؤن دیکھیں ماشاءاللہ براؤن کلر ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ 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 پورے اسی طریقے سے میں دال کے پوریاں تل لے ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو ہو رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں تاکہ اچھا پانی لگا کہ اچھا دبائے تو اپن پھوٹنے کا ڈر نہ رہتا ہیں اور میں کبھی پانی نہ دالتی ہوں گی ڈودھ میں پوری بھیگاتی ہوں تاکہ نرم رہے ہر کوئی کھا کے بس ملائیم ہے بلکہ بول سکتے ہیں اب میں چوبے کی پوری تل رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چوبے کی بھی پوری ایسی تل لیتی ہوں پوری کو بہت اچھا ہے دیکھیں آپ کہیں سے بھی میری پوری ٹوٹی نہ کھل دی مسلہ مسلہ بہت اچھی خوشبو ہو رہی ہے میرے ڈال کے پوریاں بھی تیار ہو چکے چوبے کے پوریاں بھی تیار ہو چکے اب میں چاوال کی کھیر بڑانے کا طریقہ بٹ لاؤں گی اب دیکھیں میں ایک ماں چاوال بھگنے رکھ دیتھی ایک گھنٹہ یہ نورمال چاوال ہے یہ کھیر کے لیے ہے اور یہ شکر ہے یہ کاجو ہے یہ بادم ہے یہ سابون دانا بھی ملاتی ہوں اور یہ بادم کا دھردارا سا پیسٹ بناتی ہوں اور یہ دوڑ دوڑ کے ربے ہے اس کے بسم اللہ یہ بادم کا پیسٹ ملا رہی ہوں تھوڑا سا پوڈر بنا لیتی ہوں تھوڑا سا پوڈر بنا لیتی ہوں چھوڑا سا پوڈر بناتی ہوں چھوڑا سا پوڈر بناتی ہوں میں یہ شکر ہے چھوڑا سا پوڈر بنا لیتی ہوں چھوڑا سا پوڈر بناتی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے کھیر پوریاں بن گئے ہیں یہ چوبے کے پوریاں ہیں یہ کھیر ہے ماشاء اللہ میں بہت اچھے بنے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت مزے کی بنی ہے یمی بنی ماشاء اللہ یمی بنی میری ویڈیو کو لیک کرو شیئر کرو سسکرائب کرو اللہ حپیش